بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں نسیم ندیم اور آج میں آپ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں سٹف برینجل بھرے ہوئے بینگل ہم پہلے انگریڈیاں دیکھ لیتے ہیں بہت مزیدار ریسپی ہے تھوڑے انگریڈیاں کے ساتھ بہت مزیدار پیاز لی ہے اور یہ میں نے فائن کٹن کیا ہے اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے گورڈن فرائی کرنا ہے 1 کجی ہم نے بینگل لیے ہیں 1.5 کپ کوکنگ آئل لیا ہے 1.5 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر ہے 4 ٹیبل سپون ساب دھنیا لیا ہے میں نے 4 ٹیبل سپون آم چور یہ کچھے آموں کی پاورڈر ہے کچھے آموں کا اور سوڑ لیا ہے ہم نے نمک 1.5 ٹیبل سپون تو اب ہم ریسپی سٹارٹ کریں گے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے فریم میں ہم نے آئیڈ کر دیا ہے اب اس میں ہم پیاس ایڈ کر دیں گے ورمز پیاس ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے پیاس کو ہم پھرائی کریں گے گورڈن پھرائی کرتا ہے ابھی میں نے پیس کیا ابھی میں نے پیس کیا جب یہ براؤن ہونا شروع ہو جائے گی تو ہم نے پیس کیا پیس کیا پیاس ہماری گورڈن ہو گئی ہے ابھی میں تھوڑا سر سے اور پھرائی کروں گی اور پھر میں نکال ہوں گی بہت زیادہ تیز کلر نہیں کرنا ہم نے اور اسے ہم دکار لیں گے پیاس میں نے نکال لیا اس کو ہم ایک کھول دے گے تاکہ یہ اچھا سا تھنڈی ہو جائے اور کرسپی بھی جائے اس کو اپنا اچھے اسے کھول دینا ہے تاکہ یہ جلدی سے تھنڈ ہو جائے اور کرسپی ہو جائے کری جب تک یہ تھنڈی ہو جائے میں میں بہنگ کٹنگ کر لیتی ہوں جلدی سے پی�ز ہماری تھنڈی ہو رہی ہے جب تک ہم بہنگن کٹ کر لیتے ہیں بیچ میں سے ہمیں یوں اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے نیچے تک نہیں چھوڑی لے کے جانی اس طرح سے بیچ میں سے چار پیس کر لینا ہے سارے بہنگنوں کو یہ ایک اور بہنگن میں نے کٹ کیا بیچ میں سے سینٹر میں سے کٹا اب میں اس کو دوسرے سائٹ سے کٹنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے بیچ میں سے آپ نے اس کو اس طرح کٹ لگا لینا ہے اور سارے بہنگن اسی طرح کٹ کر لیں پیاس سنڈی ہو گی تھی اور میں نے اس کو چوپر میں کرش کر لیا ہے چوپ کر لیا ہے اور یہ دھنیا بھی میں نے سابود دھنیا میں نے کرش کیا ہے آپ نے پاورڈر نہیں لینا سابود دھنیا ہی کرش کرنا ہے تو یہ ہمارے بہنگن مزیدار بنیں گے اب ہم سپائسر اس میں مک کریں گے پیاز نکالنے کے بعد چولے کو میں نے بند کر دیا تھا اب ہم یہ مسالہ ریڈی کریں گے آمچور پاورڈر دھنیا کرش کی آوہ ریڈ چیلی پاورڈر نمک بھی ڈال دیں گے اب اس کو ہم مک کریں گے پہلے ایسی مک کریں گے پھر اس کو میں تھوڑا سا پانی ڈال کر تھوڑا تھوڑا سا پانی ڈال کر اور اسے مکس کریں گے تھوڑا سا برکول آپ نے تھوڑا تھوڑا سا ایٹ کرنا ہے کہ بہت زیادہ نہ ہو جائے پانی جب ہمارا مسالہ مکس ہو جائے گا تو ہم پانی میں ڈالیں گے اسے ہم نے گھیلہ گتا ہے درست پانی میں ڈالوں گے اب اس میں ہم پانی میں ڈالیں گے اب اسے ہم اچھے سے مک کریں گے مسالہ ریڈی ہو گیا ہے ہمارا نمک آپ اپنی مرضی سے بھی لے سکتی ہیں میں نے تھوڑا سا کم ڈالا تھا آپ کو جتنا چاہ لگے آپ اس طرح مسالے کو تھوڑا سا لے کے ٹیسٹ کر سکتی ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا جیسے تیکھا آپ کو لگنا چاہیے کیونکہ ہم نے بینگنو میں بھرنا ہے تو وہ ہم بعد میں نہیں ایڈ کر سکتے ہیں آئر نکالنے کے بعد میں نے چولہ بند کر دیا تھا اب یہ بالکل تھنڈا آئل ہے ہمارا فورڈ بیجرور تھنڈا ہو گیا ہے اب میں نے بینگنو میں مسالہ پھر کے ایسے تھنڈے آئل میں ہی ڈالتے جانا ہے سارے پینگنو رکھنے کے بعد پھر میں فلیم آنڈ کروں گے تھنڈا ہے تو اب ہم بینگنو میں مسالہ ایڈ کریں اس طرح پہلے آپ نے تھوڑا سا اس کے اندر کرنا ہے اب یہ بڑھ جائے گا آپ نے اس کو پش کرنا ہے بہت زیادہ نہیں ہی اس میں بھرنا مسالہ اور یہ بینگن پکنے کے بعد بھی فیکے نہیں رہیں گے ورنہ بھرے بینگن بنائی جائے تو پیچھے سے بینگن فیکے رہتے ہیں تو یہ بہت ٹیسٹی بنیں گے رکھ دیا ہے اور ایسے ہی میں سارے بینگن بھر کے اب اس کے اندر رکھ دوں گے اب یہ ہوں پہلے بینگن تھوڑا سا ڈالیں اس طرح اپنے اس کو دبا دینا ہے پھر پھر ہم تھوڑا سا بینگن مسالہ ڈالیں گے بینگن اس لئے ہم نے پہلے سے کچھے کر کے نہیں رکھے تھے کاٹ کے نہیں رکھے تھے کیونکہ پھر یہ کالے پڑ جاتے ہیں اور ان کا کلر خراب ہو جاتا ہے اس لئے میں نے مسالہ بنانے اس پہلے ان کو بینگن ہم اس طرح بھر کے رکھیں بینگن ہمارے سارے بھر گئے ہیں آئل بلکل تھنڈا تھا جس میں میں نے سارے بینگن ڈال دیا تھے اب میں فلیم آن کر دیا ہے فلیم آن کر دیا ہے میں نے اب ان کو ہم ہلکی آج پر پکائیں گے اور تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد چیک کر لیں گے بینگن پھرنے کے بعد یہ تھوڑا سا مسالہ بچ گیا ہے کہ ہم جب ہمارے بینگن ہاف کک ہو جائیں گے پھر یہ مسالہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب ہم بینگنوں کو ہلکی آج پر پکنے دیں گے میں نے آج زیادہ تیز نہیں کی ہے لو فلیم پر کک ہو رہے ہیں اب ان کو ہم 10-1 میلٹ کے بعد چین کریں گے ہم بینگن دیکھتے ان کی سائیڈ چینج کریں گے ان کی سائیڈ چینج کریں گے یہ آپ کو کھو گے پھرکو لو فلیم پر بینگنے بنایا ہے کلیم آپ نے تیز نہیں کرنا یہ جل جائیں گے کیونکہ ان کو ہم نے چیتا سے گلانا ہے اور یہ سائیڈ چینج ہو گئی ہے اب وہ مسالہ بچا تھا وہ بھی ہم اس میں ریٹ کر دیں گے مسالے کو ہم اس طرح سے ایڈ کریں گے آپ نے سپرنکل کر کے ایڈ کرنا ہے سارے میں اب اس کو ہم رکھنے دیں گے جب تک کہ یہ سوفٹ نہ ہو جائیں ایسے دوسری سائیڈ بھی سوفٹ ہو جائیں گے اور مسالہ بھی ہمارا دم میں کوک ہو جائے گا اب اس کو ہم ڈھاپ دیں گے اور بلکل لو فلیم پر پکنے دیں گے اب دیکھتے ہیں ہماری بینگن یہ کوک ہو گئے ہیں میرا خیالے اس کو ہم پریس کر کے دیکھیں گے سوفٹ ہو گئے پچھ ہو رہے ہیں پچھ ہو رہے ہیں پس اس کو پانچ منٹ میں اور دم لگا کر پھر میں اسے دش آؤٹ کر دوں گے آپ نے اس طرح دیکھ لینا ہے کہ یہ سوفٹ ہو گئے ہیں اچھی طرح سے پھر یہ کوک ہو گئے ہیں پچھ ہو گئے ہیں ہمارے بینگن ریٹی ہو گئے ہیں اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائٹ کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اب میں آپ کو بینگن کھوڑ کے رکھاتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے بینگن بلکل کر گئے ہیں سوفٹ ہیں اور یہ اندر تک پیسٹی ہیں یہ پھیکے نہیں ہیں اندر سے بہت مزدار ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ بہت مزدار ہے